آج کی ویڈیو کے اندر ہم منی لانڈرنگ کے کونسپٹ کو سٹڈی کریں گے کہ منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے اور منی لانڈرنگ کیا سے کی جاتی ہے یا منی لانڈرنگ کی کتنی سٹیجز ہوتی ہیں پریویس ویڈیو کے اندر ہم نے بلیک منی کے کونسپٹ کو سٹڈی کیا کہ بلیک منی کیا ہوتی ہے بلیک منی کے سورسز کون کون سے ہوتے ہیں جبکہ آج ہم ڈسکس کریں گے منی لانڈرنگ منی لانڈری کے کونسپٹ کو سٹڈی کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لانڈرنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ جو ورڈ لانڈرنگ یوز ہوا ہے نا یہ لانڈری سے نکلا ہے اب لانڈری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لانڈری کے اندر ہم گندے کپڑے ڈالتے ہیں ان کو سپن کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ گندے کپڑے ساف ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ان کو نکال کے پہن لیتے ہیں یا ہم یوز کر لیتے ہیں مطلب لانڈری کے اندر تین سٹیپ کا ایک پروسس ہوتا ہے فرسٹ سٹیپ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم گندے کپڑے لانڈری کے اندر ڈالتے ہیں نیکس سٹیپ کے اندر ہم ان کو سپن کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ گندے کپڑے ساف ہو جاتے ہیں تھرڈ سٹیپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم ان ساف کپڑوں کو نکال کے یوز کر لیتے ہیں تو یہ لانڈری کے اندر ایک تین سٹیپ کا پروسس ہوتا ہے اسی طرح کا ہی کچھ کام منی لانڈرنگ کے اندر بھی ہوتا ہے اور منی لانڈرنگ کی سٹیجز کتنی ہوتی ہیں یا منی لانڈرنگ کیسے ہوتی ہے اس کو ہم آگے سٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ورڈ منی لانڈرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے یا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے منی لانڈرنگ کے کونسپٹ کو سٹڈی کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بلیک منی کیا ہوتی ہے کیونکہ بلیک منی کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے منی لانڈری کے اندر بلیک منی وہ منی ہوتی ہے جو کہ ان لیگل ایکٹیوٹی سے کمائی جاتی ہے کسی بھی غلط کام سے یا غیر قانونی طریقہ کار سے یا غلط طریقے سے جو بھی پیسہ کمائی جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بلیک منی یا اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کی انکم تو لیگل تھی لیکن اگر آپ نے اس کے اوپر ٹیکس پے نہیں کیا تو وہ منی بھی بلیک منی کہلائے گی مطلب بلیک منی کے اندر دو طرح کی انکم ہو سکتی ہے ایک آپ کا وہ پیسہ جو کہ آپ نے بالکل ان لیگل ایکٹیوٹی سے کمائی ہے کسی غلط طریقے سے جو آپ نے پیسہ کمائی ہے وہ بلیک منی کہلاتا ہے دوسرا وہ پیسہ بلیک منی کہلاتا ہے جو آپ نے کمائی تو لیگل لیکن اگر آپ نے اس کے اوپر جو ٹیکس لائیبیلٹی تھی اس کو آپ نے اگر پے نہیں کیا تو وہ انکم بھی آپ کی بلیک منی میں چلے جائے گی تو بلیک منی کو وائٹ منی میں کنورٹ کرنا یہ پروسس کہلاتا ہے منی لانڈرنگ ایک اس کے سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بلیک منی ہوتی ہے جو آپ کا کالا دھن ہوتا ہے اس کو سفید کرنا یا ان لیگل منی کو لیگل منی میں کنورٹ کرنا اسے کہتے ہیں منی لانڈرنگ کہ بلیک منی کو وائٹ منی میں کنورٹ کرنا یا ان لیگل منی کو لیگل منی میں کنورٹ کرنا یا کالا دھن سفید کرنا اسے کہتے ہیں منی لانڈرنگ اب ہم اس کی ایک definition دیکھتے ہیں money laundering is defined as the process of making large amount of money generated through illegal activities for example terrorism drugs trafficking, human trafficking piracy, bribes, kickbacks corruption, commission etc appear to have to come from legitimate source اس کا مطلب یہ ہے کہ اس definition کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ money laundering ایک ایسے process کا نام ہے کہ اس process کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے جب بھی money laundering کی جاتی ہے تو money laundering کے اندر ہمیشہ بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے large amount of money involved in money laundering تو یہ جو بہت زیادہ پیسہ آپ کے پاس آتا ہے جو آپ نے illegal activities سے کمایا ہے for example آپ نے terrorism سے پیسہ کمایا ہے drugs سے پیسہ کمایا ہے human trafficking سے پیسہ کمایا ہے piracy, bribes, kickbacks commission سے پیسہ کمایا ہے مطلب کوئی بھی ایسا پیسہ جو آپ نے illegal activities سے کمایا ہے یا ایسا پیسہ جو کی آپ کا legal تو تھا لیکن اگر آپ نے اس کے اوپر tax pay نہیں کیا تو وہ پیسہ کہلائے گا black money اور اس black money کو اس طرح سے present کرنا کہ وہ legal source سے کمایا ہوا پیسہ لگے اس کو کہتے ہیں money laundering appear to have come from legitimate source کہ آپ نے جو غلط طریقے سے پیسہ کمایا ہے جو آپ نے illegal activity سے پیسہ کمایا ہے اس کو اس طرح سے present کرنا اس کو اس طرح سے show کرنا کہ وہ ایسا لگے کہ وہ آپ نے legal طریقے سے کمایا ہے اس کو کہتے ہیں money laundering اب جیسا کہ black money ایک illegal activity ہے نا black money ایک crime ہے ایک offense ہے مطلب جو پیسہ آپ غلط طریقے سے کماتے ہیں نا یہ ایک illegal activity ہے یہ crime ہے یہ offense ہے اسی طرح پھر black money کو white money میں convert کرنا بھی illegal activity ہے اور یہ بھی ایک crime ہے مطلب money laundering بھی ایک crime ہے اور black money بھی ایک crime ہے اب ہم سمجھتے ہیں کہ money laundering کیسے کی جاتی ہے یہ money laundering کی کتنی stages ہوتی ہیں money laundering کی تین طرح کی stages ہوتی ہیں پہلی کو کہتے ہیں placement second one is layering and third one is integration اب ہم ان تینوں stages کو one by one detail کے ساتھ study کرتے ہیں money laundering کی جو first stage ہے نا اس کو کہتے ہیں placement اب placement کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ placement means injecting dirty money into legitimate financial system ہم نے laundry کا process study کیا نا laundry کا process کیسے ہوتا ہے کہ سب سے پہلے step کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ گندے کپڑے laundry کے اندر ڈالتے ہیں تو یہاں پہ money laundering کے اندر بھی کچھ ایسا ہی کام ہوتا ہے کہ اس کی first stage کے اندر کیا ہوتا ہے first stage ہے placement placement کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو dirty money ہے جو آپ کے پاس گندہ پیسہ ہے جو ایسا پیسہ جو آپ نے illegal activity سے کمایا ہے جو آپ کے پاس black money ہے اس کو آپ لے کے آتے ہیں legitimate financial system کے اندر اب legitimate financial system کیا ہے کہ آپ کے different financial institutions ہیں for example banks ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو گندہ پیسہ ہے اس کو banks کے اندر لے کے آتے ہیں اب اس کو banks کے اندر آپ کیسے لے کے آتے ہیں وہ ہم آگے اس کے different methods ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کرتے ہیں ایک اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈیفرنٹ بینک اکاؤنٹس کے اندر ڈیپوزٹ کراتے ہیں چونکہ منی لانڈرنگ کے اندر بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے لارج امانٹ آف منی انوالڈڈرین منی لانڈرنگ تو یہ جو بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے اس کو آپ ڈیفرنٹ اکاؤنٹس کے اندر ڈیپوزٹ کراتے ہیں فور اگزمپل آپ نے ایک کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ کرنی ہے تو اگر آپ ایک کروڑ روپے ایک ہی اکاؤنٹ کے اندر ڈیپوزٹ کرائیں گے تو بینک آپ سے سورس آف انکم پوچھے گا یہ ڈیفرنٹ ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ آپ سے سورس آف انکم پوچھیں گی ٹین میلین روپیز ہیں آپ کے پاس اگر آپ ان ٹین میلین روپیز کو ٹین ڈیفرنٹ اکاؤنٹس کے اندر ڈیپوزٹ کر دیں گے تو ہر اکاؤنٹ کے اندر ایک میلین آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بینک آپ سے بالکل بھی نہ پوچھے کہ یہ پیسہ آپ سے کہاں سے آیا ہے کیونکہ ون میلین اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے اگر آپ ٹین میلین ایک اکاؤنٹ کے اندر ڈیپوزٹ کریں گے نا تو بینک آپ سے پوچھے گا تو اسی طرح یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو لارج اماؤنٹ آف منی ہوتی ہے اس کو سپلٹ کر دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈیفرنٹ اکاؤنٹس کے اندر آپ ڈیپوزٹ کرتے ہیں دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں کرنسی سمگلنگ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے جو منی لانڈرنگ کرنی ہے جو آپ کے پاس پیسہ ہے اس کو آپ کسی طرح دوسرے کنٹری کے اندر لے جائیں وہاں پہ آپ اس کو کنورٹ کر لیں دوسری کسی کرنسی کی اندر تو اگر آپ کا پیسہ کسی دوسری کنٹری کے اندر چلا گیا نا تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کنٹری ہو جو کہ منی لانڈرنگ کو پروٹیکٹ کرتا ہو وہ آپ سے سورس آف انکم نہ پوچھتا ہو تو اس پیسے کو آپ وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ اس پیسے کو بینکس کے اندر ڈیپوزٹ کر سکتے ہیں دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ این اکمپلیس بینک کہ آپ بینکس کے ساتھ مل کے اپنا پیسہ ڈیپوزٹ کریں مطلب بینک کو پتا ہے بینک کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ آپ کا پیسہ بلیک منی کا ہے لیکن بینک کی ملی بھگت سے بینکس کے ساتھ مل کے آپ اس پیسے کو ڈیپوزٹ کر دیں تو اسے کہتے ہیں اکمپلیس بینک اس طرح ہے کرنسی ایکسچینج کہ جو آپ کے پاس منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا نا آپ نے اس کو ایکسچینج کر لیا کسی دوسری کرنسی میں کنورٹ کر لیا اور پھر اس کرنسی کو آپ نے کسی اور جگہ ڈیپوزٹ کروا دیا اس کے علاوہ ہے سیکیورٹیز بروکر کہ سیکیورٹیز بروکرز کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو پیسہ تھا نا جو ڈلٹی منی تھی اس کو انہوں نے کہیں انویسٹمنٹ کر دی ٹھیک ہے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کا پیسہ جو ایک لیجیٹیمیٹ فائننشل سسٹم کے اندر انجیکٹ ہو گیا اس طرح ہے بلینڈنگ فنڈس بلینڈنگ فنڈس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ڈلٹی منی ہے جو بلیک منی ہے اس کو وائٹ منی کے ساتھ مکس کر کے آپ کہیں یوز کر لیں فار ایزامپل آپ نے ایک ریسٹورنٹ کھولا اس کے اندر آپ نے کچھ وائٹ منی یوز کی اور کچھ بلیک منی یوز کی اب جو ریسٹورنٹ کے انکم ہے نا اس انکم کو آپ ڈیپوزٹ کرواتے جائیں بینک میں تو یہاں پہ کیا ہو گیا کہ بلینڈنگ اور فنڈس ہو گیا کہ آپ نے وائٹ منی کو بلیک منی کے ساتھ مکس کیا پھر اس کو کہیں انویسٹ کیا اور پھر اس کی جو ریٹرن آیا اس کو آپ نے کہیں بینک کے اندر ڈیپوزٹ کر دیا نیکسٹ ہے ایسٹ پرچیز کہ آپ نے یہ جو بلیک منی تھی اس سے کچھ ایسے ایسٹس خرید لیے کچھ لیجٹیمیٹ ایسٹس خرید لیے وہاں پہ آپ نے کیا کیا کہ بلیک منی کو ایسٹس میں کنورٹ کر دیا تو یہاں پہ فرسٹ سٹیج کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس بلیک منی کا پیسہ ہوتا ہے آپ اس کو لیگل سسٹم کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں اس کو لیگل سسٹم کے اندر لے کے آتے ہیں تو یہ ہوتی ہے اس کی فرسٹ سٹیج جو منی لانڈرنگ کی سیکنڈ سٹیج ہے وہ ہے لیئرنگ اب لیئرنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو پیسہ آپ کا بینک کے اندر آ گیا ہے اب آپ نے اس کی اتنی زیادہ transactions کرتے ہیں یہ اتنے accounting tricks use کرتے ہیں کہ آپ کو اس کے پیسہ جو آ گیا ہے banks کے اندر اس کا source of income ہی پتہ نہ چلے یہاں پہ جو layering کا prime objective ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے concealing the source of income کہ جو source of income ہے نا اس کو چھپانا اب source of income کیسے چھپاتے ہیں کہ یہاں پہ layering کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیسہ جو banks کے اندر آ گیا ہے different financial institutions کے اندر آ گیا ہے آپ اس پیسے کو اتنا گھوماتے ہیں آپ جیسے laundry کے اندر second step تھا کہ آپ کپڑوں کو spin کرتے ہیں یہاں پہ بھی آپ یہی کام کرتے ہیں کہ جو پیسہ banks کے اندر آ گیا ہے اس کی آپ اتنی زیادہ transactions کرتے ہیں اس کو اتنا زیادہ گھوماتے ہیں کہ source of income ہی نہیں پتہ چلتا ہے concealing the source of income یہاں پہ آپ کا prime objective یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا source of income ہی چھپا دینا کہ اتنی زیادہ transactions ہو گئی ہیں کہ اس کا source of income ڈھونڈنا ہی ممکن نہیں ہے تو یہ اس کی second stage ہوتی ہے اب layering کیسے ہوتی ہے اس میں سب سے پہلا ہوتا ہے کہ آپ multiple bank accounts use کرتے ہیں کہ آپ locally یا international بہت سارے bank accounts use کرتے ہیں ان کے اندر آپ پیسے کو distribute کرتے ہیں multiple transactions use کرتے ہیں اب اس میں اگر تو آپ کا پیسہ کسی international account میں چلا گیا ہے کسی دوسرے country میں چلا گیا اور for example آپ کا پیسہ کسی ایسے country میں چلا گیا جن کو tax heavens کہتے ہیں ایسے country میں پیسہ چلا گیا جو کہ آپ کا source of income ہی نہیں پوچھتے یا جو money laundering میں بالکل تعاون نہیں کرتے کسی دوسرے country کے ساتھ تو یہاں پہ اگر آپ کا پیسہ چلا گیا تو اس پیسے کو واپس لانا یا اس کو investigate کرنا یا اس کے source of income کو یا اس کے origin کو trace کرنا یہ بالکل possible نہیں ہوتا کیونکہ ایسے جو countries ہوتے ہیں وہ money laundering میں بالکل cooperate نہیں کرتے وہ لوگوں کو protect کرتے ہیں کہ آپ ہمارے country کے اندر پیسہ لے کے آئیں ہم آپ سے بالکل نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا source of income کیا ہے تو اگر پیسہ کسی ایسے bank account کے اندر چلا گیا تو وہاں پہ source of income کو trace کرنا یا money laundering کو investigate کرنا possible ہی نہیں ہوتا ہے second اس کے trick یہ ہوتی ہے کہ use buy and sell cycle کہ یہ جو اب آپ کے پاس پیسہ bank accounts کے اندر آ گیا کہ اس سے آپ کیا کرتے ہیں کہ کچھ assets کو purchase کر لیتے ہیں locally اور internationally اور پھر ان assets کو آپ sale کرتے ہیں پھر اس سے نئے assets purchase کرتے ہیں پھر ان کو sale کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ buy and sell کا ایک cycle چلتا رہتا ہے آپ نے کچھ چیز purchase کی پھر اس کو sale کر دیا پھر اس سے کچھ purchase کیا پھر اس کو sale کر دیا تو یہاں پہ کیا ہوا کہ آپ نے پیسے کو اتنا گھمایا buy and sell cycle کو اتنا use کیا کہ آپ کو source of income ہی نہیں پتا چلے کہ actually پیسہ کہاں سے آیا تھا کیونکہ پیسے کو آپ نے اتنا زیادہ spin کر لیا ہے اس کی اتنی زیادہ transactions کر لیا ہے کہ اب source of income تلاش کرنا ہی possible نہیں ہے تو یہ تھی money laundering کی second stage اب money laundering کے ہم third stage کے اوپر بات کرتے ہیں وہ ہے integration اب integration کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ money laundering ہو چکی ہوتی ہے آپ کا پیسہ سفید ہو چکا ہے آپ پہ جو کالا دھن ہے وہ سفید ہو گیا ہے جو illegal money ہے وہ legal money کے اندر convert ہو چکی ہے جو آپ نے پیسہ غلط طریقے سے کمایا تھا اس کو آپ نے اس طرح سے show کر دیا ہے کہ وہ اس طرح لگتا ہے کہ آپ نے اس کو legal طریقے سے کمایا ہے اب جب آپ کا یہ پیسہ legal ہو چکا ہے آپ کی black money white money میں convert ہو چکی ہے تو اب آپ اس پیسے کو کہیں بھی investment کر سکتے ہیں آپ اس کو real estate میں کر سکتے ہیں کہیں business ventures کے اندر اس کو investment کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوا کہ جو black money والا پیسہ تھا آپ نے اس کو normal economy کے اندر لے کے آئے جیسے laundry کا concept تھا کہ third stage کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اس کپڑے صاف ہو جاتے ہیں ان کو نکال کے ہم use کر لیتے ہیں اس طرح یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ جو money laundering آپ کی ہو چکی ہے جو آپ کا پیسہ صاف ہو چکا ہے جو laundered money ہے اس کو آپ normal economy کے اندر investment کر سکتے ہیں آپ اس پیسے کو جہاں چاہیں آپ اس کو use کر سکتے ہیں جس طرح چاہیں جتنا چاہیں آپ کہیں بھی اس کی investment کر سکتے ہیں یہ تھی different stages money laundering کی اب money laundering چونکہ ایک illegal activity ہے اس میں عام طور پر پیسہ ایک country سے دوسرے country کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ایک international ادارہ ہے جسے کہتے ہیں financial action task force FATF یہ ایک international institution ہے جس کو 1989 کے اندر بنایا گیا اب یہ institution کیا کرتا ہے یہ دنیا کو policies دیتا ہے standards دیتا ہے recommendations دیتا ہے سکیں money laundering سے روکا جا سکیں اب money laundering سے ہوتا کیا ہے for example یہ پیسہ terrorism کے اندر utilize ہوتا ہے یہ پیسہ illegal activities کے اندر utilize ہوتا ہے